نہ کسی پنساری کے پاس جانا ہے آپ کو نہ کسی حکیم کے پاس جانا ہے صرف آپ جنگل سے ہی اس عوصدی کو جڑی بھوٹکو یعنی کی گلانا ہے جن لوگوں کے مسانے میں گرمی اور گردے پہ سوجن ہو جاتی ہے گردے با مسانے پہ مطلب سوجن ہو جاتی ہے یا پیساپ کی نلی پہ سوجن ہو جاتی ہے اس کے لیے بڑا ہی آسان طریقہ ہے اور آپ اسے گھر پر ہی اس بیماری کو گھر پر ہی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یا دیکھئے آتوں پر سوجن ہے کسی بھی طرح کی سوجن کے لیے سوجن ورم کے لیے بہت ہی بہت ہی بہت ہی اور گھرے لونس کا ہے آپ اسے بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر ہی دیار کر سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو کرنا کیا ہے اور ایسی کونسی چیز ہے جو کہ آپ جنگل سے لائیں گے اور تیار کر لیں گے تو دیکھئے دوستو وہ یہ اگاز بیل یہ رہی اگاز بیل کہیں بھی آپ جاؤ گے تو بہول کے پیوڑوں پر مل جاتی ہے اور جگہ جگہ نہر کناریں یا بھوش سے پھیتوں میں بھی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی ہوتی ہے ہرے کلر سے تھوڑا پیلا کلر بن جاتا ہے اس کا ہرے کلر میں زیادہ ہوتی ہے جب اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اپنے لگتی ہیں تھوڑا پیلا پانا جاتا ہے اس کے ہرے کلر میں ہوتی بیترین یہ بیل ہے اس کے استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ سوجن کسی بھی طرح کی وہ پیٹ پہ تو انساءاللہ یہ سوجن کو آپ کی ختم کر دے اب دیکھئے دوستو اسے کرنا ہے کیا ہے اسے آپ پیچھ لیجی کسی بھی سلٹ پہ پیچھنے کے بعد اس کا آپ کو پیٹ پہ لیو کرنا ہے اگر پیساب کی نلی پہ سوجن ہے تو دیکھئے پیوڑو سے یعنی کی ٹنڈی سے نیچے نیچے لیو کرنا ہے اور اگر آتو ہے تو دیکھئے دوستو پورے پیٹ پہ ہی اس کا لیو کرنے انساءاللہ اس کی لیو کرنے سے آپ کی سوجن پیٹ کی سوجن آتو کی سوجن اور گردے مسانے کی گرمی کو یہ کھیچ لے گا اب دیکھئے کرنا کیا ہے اس طریقے سے پیچھنے کے بعد یہ پتہ آپ کو لپیٹ لینا ہے کسی کپڑے سے باندھ لیں آپ یہ کام رات تو کرنا ہے رات میں باندھ کے سو جائے صبح اسے صاف کرنے تو دیکھئے دوستو یہ فائدے میں گنا ہوں تو بیوڑیو بہت لمبی ہو جائے گی تو دوستو میں چند جانکاری آپ لوگ تک بہنچاتا ہوں جس سے کہ آپ اسے استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور ان بیماریوں سے بچ سکیں دوسرا یہ ہے کہ یہ خجری بالو کیلئے بہت بہت تھی جن لوگ کو داد خات خلیری کی سکائت ہے تو وہ لوگ اس کا کارا بنا کر پاندھ گرام پی لیا کریں تو یہ آپ پہ کھون کو بھی صاف رکھے گا اور دوسری بات یہ ہے الیڈجی وغیرہ داگ دھبے ہیں تو وہ بھی اس کا لیپ کر لیا کریں اس کا لیپ کرنے سے داگ دھبے بھی آپ پہ ختم ہو جائیں گے اور رہا سوال تیسرا ان لوگوں کا جن لوگوں کو کھونی بادی بہت وسیل ہے تو وہ لوگ اسے اس کا کارا بنا لیں تھی کہ بارہ گرام کارا تیار کر لیں کارا تیار کرنے کے بعد اس میں چھ گرام کالی مرچ کا پوڑا ڈام ہے اور روزانہ آپ پی لیا کریں کھالی پیٹ پی لیا کریں انساءاللہ جو آپ کی پیٹ میں کفج بغیرہ یا دست بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی ختم ہو جائیں گے پیٹ بھی صاف ہو جائے گا اور تین چار دن کے اندر اندر آپ کی یہ بادی اور کھونی بہت وسیل بھی ختم ہو جائے گی اب رہا دوス تو میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن لوگوں کے بال چھڑتے ہیں یا ٹھوٹتے ہیں تو وہ لوگ اس کا کارا بنا لیں اور اس کارے کو بنا کر اسے دھویا کریں کشی کارے سے آپ اپنے سر کو دھویا کریں اور اس جگہ پر جہاں بھانکا بال چھڑتے ہیں وہاں پر بھی اس کا لیپ کر لیا کریں ٹھیک ہے تو بال بھی آپ کے اھوگ نہ صور ہو جائیں گے اور پہلے سے کئی گناہ جائدہ سندر اور لنبے اور گھنے ہو جائیں گے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر سر میں آپ کے جویں بغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساف ہو جائیں گے جھڑ جائیں گے تو دوستو اس کی بہت سارے فائدے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر اگلی ویڈیو میں اس کی نئی جانکاری دیتا ہوں پھر اگلی ویڈیو ملتا ہوں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کلی اجازت دیجئے